بڑی چھٹی عمر میں ماشاءاللہ ایک بڑی اچھیمنٹ سورڈار ایک اچھا نام آپ نے اس پورے فیصلہ باد میں بنایا ہے میاں امیر کی ابتدا کہاں سے ہوئی کہاں پر پلے بڑے اور کہاں سے شروع آتے ہیں ایرپون کے پاس ایک پینتیس جیم کے نام سے وہاں پہ میری پیدایش ہوئی تو وہاں سے شریفت ہوئی ہمیں تو صفاباد کا ایک علاقہ ہے جھانگ روڈ پہ اور پھر لا کمپلیٹ کیا جی اپنا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ پڑھا رہے ہیں اگری کلچری نیسٹری میں اچھا یہ جو وقالت ہے اس طرف آنے کا ذہن کیسے بنا ہے کس نے آپ کے مائنڈ کو ایک قسم کا اس طرف مائل کیا ایرٹی میٹلی جی یہ ایک حادثاتی طور پر میں لاو میں آیا گورنمیٹی نیسٹری میں مجھے شوق تھا ایم اے اردو کا تو میں نے ایم اے اردو میں ایڈمیشن لے لیا تھا لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے تو سائیٹی میں ایک ایسا کمپلیکس پایا جاتا ہے اردو کے معاملے میں تو ایٹی میٹلی مجھے ڈیوائٹ ہونا پڑا پھر لاو میں میں نے اپنی فی جو ہے وہ ٹرانسفر کروائی ایک آپ شورت رکھتے ہیں کہ کوئی بھی پرمیلک انٹرسٹ نیٹیگیشن اور آپ نے ان کیسیز کو زیادہ تر ہائیلٹ کیا یا ان معاملات جو ہے وہ زیادہ تر دیکھا جس میں برہ راست عوامی مفاد یا عوامی ویل فیر کے ایشوز تھے اچھا اس طرح کیسے زین کیونکہ بھوگلا تو وکیل بنتا ہے سب سے پہلے وہ کہتا ہے بھائی میں تو پیسے کم ہوں بلکل جی پبلک انٹرسٹ نیٹیگیشن جو ہے جی اس نے مجھے بڑی عزت دی ایک تو مجھے ذاتی شوق بھی تھا خدمت کا کہ ایک لاہور میں ایک وکیل صاحب سے ایم بی طاہر نام وہ ان سے کافی زیادہ انسپائر تھا میں وہ پبلک انٹرسٹ نیٹیگیشن جو عوامی معاملات ہیں پہلا کونس ایسا کیس تھا جس نے آپ کو کئی قسم پر مجموع کیا کہ نہیں یار اب یہاں میں ریڈوکیٹ چونے اس تو جا رہے ہیں ہم یہاں پر جینگ روڈ سے جب آئے نا فوجہ ٹریول کی طرف وہاں پر ایک فیسکو کے پول لگے ہوئے تھے بہت بڑے مین روڈ کے اندر جس کی وجہ سے ٹرافیک میں خلل رہتا تھا وہاں پر میں نے وہ رٹ کی اس کے اوپر جو انجاس صاحب سے انہوں نے پھر وہ ریموو کرنے کا حکم دیا اور اس پر جو ایکسی این صاحب سے اس کے جی ڈون بیلیبل وارنٹ بھی ایش ہوئے پروفیشن بھی آپ نے قسم کا پانچ سال قبل لارکہ شروع کیا زندگی میں کبھی محبت کی ہوئے جی محبت جو ہے یہ تردیس ہے اب میں شادی بھی ہو گئی ہے تو محبت جو ہے کبھی نہیں ہوئی پھر خوش آمدید ناظرین آج جس پرسنیلٹی سے ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں انہوں نے بہت کم عمری میں بہت بڑا نام حاصل کیا اور ایک سٹرگل سٹوری بھی ہے سکسس سٹوری بھی ہے جیسے کہ کل میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ وہ لوگ ہم ان کو بلائیں گے اپنے پروگام میں اپنے پوڈکاسٹ کا حصہ بنائیں گے جنہوں نے کسی بھی سطح پر کسی بھی سیکٹر میں کوئی بھی کامیابی حاصل کی ہے تو آج اس ہماری سکسس سٹوری بھی سردار امین جتوئی کے سلسے کی پہلی جو شخصیت ہیں میاں امیر ایڈوکیٹ ہے میاں صاحب بیلکم تو دلچہا کیسے ہیں آپ نے ٹھکتے ہیں میاں صاحب بڑی چھوٹی عمر میں ماشاءاللہ ایک بڑی اچھیرمیٹس اور بڑا ایک اچھا نام آپ نے اس پورے فیصلہ باد میں بنایا ہے ایک تو اس کے حوالے سے واقعی یہ ایک تعریف کے لائق بھی ہے کہ آپ نے چھوٹی عمر میں بڑا کام کیا لیکن اس طرح جانے سے پہلے میں پہلے جانا چاہوں گا میرے یاڈیوز میں جانا چاہے گی کہ میاں امیر کی ابتدا کہاں سے ہوئی کہاں پر پلے بڑے اور کہاں سے شروع آتے بسیکلی تعلق جو ہے جو میرا ایک گاؤں سے ہے یہاں پہ کیرپورٹ کے پاس ایک پینتیس جیم بے کے نام سے وہاں پہ میری پیدائش ہوئی اور وہاں پہ تقریباً جو میں آٹھ سال کا تھا تو وہاں سے شریفٹ ہوئے ہمیں سہر میں تو یہاں پہ فیصلہ باد میں سفہ باد کا ایک علاقہ ہے جنگ روڈ پہ وہاں پہ آکے کرائش بذیر ہوئے والا صاحب کیونکہ کام کرتے تھے یہاں پہ تو وہاں سے پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے معاملے میں اچھا والدین نے کوشش کی اور پھر لا کمپلیٹ کیا جی اپنا اور اس کے بعد آگے فردر پریکٹس ہی جہاں پہ ڈسٹرک اور پیسلا باد میں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ پڑھا رہے ہیں اگری کلچری نیسٹری میں اور یہ سلسلہ جاری ہے چل رہا ہے آگے اچھا یہ جو وقالت ہے اس طرف آنے کا ذہن کیسے بنا کس نے آپ کے مائل کوئی قسم کا اس طرف مائل کیا الٹی میٹلی جی یہ ایک حادثاتی طور پہ میں نے لاو میں آیا گورنمنٹ یونیورسٹری میں مجھے شوق تھا ایم اردو کا اردو کیونکہ میری بہت زیادہ اچھی تھی اور مجھے شوق بھی تھا اردو عدب کا تو میں نے ایم اردو میں ایڈمیشن لے لیا تھا گورنمنٹ کاللیج یونیورسٹری ویسلا باد میں لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے سوسائیٹی میں ایک ایسا کمپلیکس پایا جاتا ہے اردو کے معاملے میں حالانکہ ہماری قومی زبان ہی ہمیں پروٹ بھی کرنا چاہیے اسے کہ آپ نے ہمیں اردو میں ایڈمیشن لے لیا اس کا تو کوئی کوئی بھی نہیں ہے آپ آگے کیا کریں گے تو الٹی میٹلی مجھے ڈیورٹ ہونا پڑا پھر لاو میں میں نے اپنی فی جو ہے وہ ٹرانسفر کروائی اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے عزت دی اور کام اپنا لگن کے ساتھ کیا اور الٹی میٹلی پھر یہ چیزیں آگے چلیں جی ایک شورت رکھتے ہیں کہ کوئی بھی پرمیلک انٹرسٹ لٹیگیشن جیسے کہ آپ پی آئی ایل ملتے ہیں اس میں آپ نے بہت اچھا نام بنایا اور آپ نے ان کیسیز کو زیادہ تر ہائیڈٹ کیا یا ان معاملات جو ہے وہ زیادہ تر دیکھا جس میں برہ راست عوامی مفاد یا عوامی ویل فیر کے ایشوز تھے اچھا اس طرح کیسے زین کیونکہ بھگلا تو وکیل بنتا ہے سب سے پہلے وہ کہتا ہے بھائی میں تو پیسے کموں مجھے دفعوں اور سارے لوگ اور ساری سوسائٹی مجھے صرف اپنا آپ دیکھنا ہے کیونکہ وقالت میں موسٹ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی فیس یا اپنے معاملات تک رہتے ہیں عوامی ایشوز کے اوپر بہت کم دھیان ہوتا ہے اللہ کی یہ چیزیں بھی پرائی ہونے چاہیئے بلکل بلکل جی پبلک انڈرسٹ لیٹیگیشن جو ہے جی اس نے مجھے بڑی عزت دی اور اپروکسی میٹلی یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ فوج تعریف کالت کرتے ہیں سیول کرتے ہیں پینکنگ میں کرتے ہیں کوئی لیکن اس میں ایک تو مجھے ذاتی شوق بھی تھا خدمت کا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتا ہوں کے زندگی میں جو ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا جو مین مقصد سمجھ آتا ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنا انسانیت کی خدمت کرنا تو اس جذبے سے ستشار ہو کر جی میں نے یہ پبلک انڈرسٹ لیٹیگیشن کا ایک پراپر میں نے کہا جی اس میں میں نے ورق کرنا ہے کیونکہ ایک لاہور میں ایک وقیل صاحب سے ایم ڈی طاہر نام کے وہ ان سے کافی زیادہ انسپائر سام ہیں وہ پبلک انڈرسٹ لیٹیگیشن جو عوامی معاملات ہیں جن کو کوئی نہیں دیکھتا اور ریاست بھی اس معاملے میں تھوڑی سی آپ کو پیچھے نظر آتی ہے تو اس پہ وہ بہت زیادہ کام کیا کرتے تھے تو الٹی میٹلی اسی تھیم پہ میں نے ہمارے شہر میں فیصلہ باد میں بہت سارے ایسے کام کیے جس میں اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی پہلا کونسا ایسا کیس تھا جس نے آپ کو یہ قسم پر مجبور کیا کہ نہیں یار اب میں ایڈوکیٹ چونے اس تو جا رہے ہیں بیسیکلی سب سے پہلا کیس تھا ہم یہاں پہ جنگ روڈ سے جب آئے نا خواجہ ٹریول کی طرف وہاں پہ ایک فیسکو کے پول لگے ہوئے تھے بہت بڑے مین روڈ کے اندر جس کی وجہ سے ٹرافیک میں خلال رہتا تھا وہاں پہ گزرنے میں پروبلم بنتی تھی رشی ایریا بن جاتا تھا تو اس پر میں نے کہا جی یہ میں نے فیسکو کے اگنس جو ہے ذاپتہ فوج داری کا ایک سیکشن ہے 133 وہ ہمیں کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسی رکاوٹ ہے کسی کی بھی طرف سے تو جو ہمارا مجسٹریٹ ہے علاقہ مجسٹریٹ اس کے پاس یہ پاورز ہیں کہ وہ اسے ریموول کرنے کا اسے ختم کرنے کا وہ جو عوامی رستے میں رکاوٹ ہے کسی بھی چیز کی ہے وہ اسے حکم دے سکتا ہے تو اس کے دہت میں نے وہ رٹ کی اس میں علاقہ کا ایسی چو رکھا آپ نے پارٹی رکھنا ہوتا ہے وہ ریپورٹ دیتا ہے تو اس نے وہ ریپورٹ دی بڑے ایک جانب دار غیر جانب درانہ طریقے سے یہ بلکل عوام کے لیے بڑی مشکلات کا بیث بنتا ہے تو اس کے اوپر جو انجاز صاحب سے انہوں نے پھر وہ ریموول کرنے کا حکم دیا اور اس میں تو جو ایکسی این صاحب سے اس کے جی نون بیلیبل وارنٹ بھی ایشو ہوئے اور کافی زیادہ اس وجہ سے وہ کیس ہائی لائٹ ہوا اور آلٹی میٹلی اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ریمووب ہوا جس کے بعد لوگوں نے بڑی دعائیں دیجی تو پھر میں نے کہا کہ کیوں نہ ہم کیسز تو کرتے ہیں تو کوئی ایک دو کیسز ایسے کریں جس سے لوگوں کا فائدہ اور اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے اور لوگ ہمیں دعائیں دیں اچھا آپ دیکھیں ہم ایک چیز میں آپ سنجھ پہ پوچھنا چاہتا کہ کیا ہم کسی معاملات کو دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم بروزانہ کی بنیاد پہ ہم چلتے ہیں کہ آج میں نے سوٹ خرید لیا میں نے کوئی پین خرید لیا کوئی موبائل خرید لیا میں نے کوئی چیز کسی بھی طرح کی آج میں نے پرچیز کی اچھا یہ کنزیومر جو رائٹس ہیں اس کے حوالے سے ہمارا قانون کیا کہتا ہے کیونکہ اکثر ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی وہ جو میار بتایا جاتا وہ نکلتا نہیں ہے تو اس کے حوالے سے کنزیومر رائٹس کے تھوڑا سا ڈسکرائب کیجئے گا دیکھیں کنزیومر بیسیکلی کہتے ہیں خریدار کو اس کے جو رائٹس ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں پروائیڈ کیے اگر ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جو تھے وہ بیسیکلی تجارت گیا کرتے تھے تو وہ بڑا میار کا خیال رکھتے تھے اور ایک امام تھے وہ تو کہتے ہیں کہ کپڑے کا گاروبار کرتے تھے اور مغرب کے بعد وہ اپنا کپڑا نہیں بیچتے تھے کہ کوئی بندہ اسے اچھی کوالٹی کا سمجھ کے نہ لے جائے تیکھنے میں کوئی تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مغرب کے بعد اپنا کپڑا نہیں بیچا کرتے تھے یعنی کہ ایک میار سیٹ کی ہے ہمارے اسلام نے خریدار کے حق میں لیکن ایٹی میٹلی اب یہ پریکٹس چل گئی ہے کہ آپ نے اپنا سمان بیچنا ہے چاہے آپ کو یوٹ بولنا پڑے فراڈ کرنا پڑے تو اس میں خریدار کے رائٹس ہیں سب سے پہلے تو آپ نے جب کوئی بھی چیز لینی ہے تو دکاندار آپ کو اس کی ریسید دینے کا پبند ہے اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ نے کوئی بھی چیز لینی ہے تو وہ اپنے کاؤنٹر پہ لکھ کے لگائے گا کہ اس کی ریٹرن پالیسی کی ہے اگر یہ خراب ہو گئی ہے تو آپ کلم کو میرے پاس آج سے ہیں تو میں یہ واپس کروں گا یا آپ کو چینج کر کے دوں گا ہم تو 99.99% ایسی چیزیں لیتے ہیں جس کی کوئی رسید نہیں ہوتی جیسے بوٹل لے لی جیسے کوئی پیل لے لیا آپ کو اس کی رسید دینی جو دکاندار کا ہے وہ رائٹ ہے رائٹ بھی ہے اور وہ پبند بھی ہے پبند اس لیے کہ اگر وہ نہیں دیتا تو وہ اس کو فائن ہو سکتا ہے پچاس ہزار تک آپ ڈیپٹی کمیشنر کو اپلیکیشن دیں گے جی تو یا اس کے علاوہ ایک اور فورم موجود ہے کنزیومر پروٹیکشن کانسل کا کنسیپٹ ہے جی ہر جو ظل ہے اس میں کانسل موجود ہے آپ اپنے اپلیکیشن دینی ہے اور وہ پچاس ہزار تک کا فائن کر سکتا ہے اگر آپ کو کوئی رسید نہیں دیتا اچھا ایک مثال جیسے سیمز بھی خریدتے ہیں اپنا موبائل اچھا یہاں پہ ایک کیتسل ویسیز کا ایشو ہے ازاری بات ہے ہمارے شہر میں تو ایک قسم کہ ہم گھر میں بیٹھے ہو اپنے کمرے میں بیٹھے ہو تو وہاں پر بھی سیگنل نہیں آ رہے تھے تو کیا ان کے حوالے سے بھی قانون کو اجازت ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کمپلیٹ کے خلاب بھی کیونکہ ہمارا پورا فیصلہ اس چیز سے ڈسٹراب ہے اس کے اوپن بھی آپ نے کوئی ایڈریٹ کیا یا کوئی ایسا کام کیا جی جی بلکل جی اس پہ بھی ریٹ کی تھی بیسیکلی ہم کنزیومر ہیں ہم ان سے سروسیز لے رہے ہیں خواہ وہ موبائل کمپنیز ہیں یا کوئی کوئی بھی کسی سے بھی ہم سروسیز لیتے ہیں یا کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو ہم بطور کنزیومر یہ رائٹ رکھتے ہیں کہ ہمیں جو مطلوبہ میار بتایا جاتا ہے اس کے مطابق پہ اگر آپ نے سم لی ہے کسی کمپنی سے تو وہ دعوے تو کرتا ہے ہماری 4G چلے گا نیٹ کی سپیٹ کم نہیں ہوگی نیٹ ورک مارا بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ کو اس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ان کے اگینسٹ کنزیومر کورٹ میں جا سکتے ہو تو اسی بابت کیونکہ کچہری میں اور یہاں پہ ایڈنیسٹریشن کے آفیسیز ہیں کافی زیادہ تو وہاں پہ سگنلز کا بڑا مسئلہ تھا تو جس پہ میں نے کنزیومر کورٹ میں پہلے پی ٹی اے کو اپلیکیشن دی لیکن انہوں نے انٹرٹین نہیں کی انہوں نے کوئی خاطر خواہ کام کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بقاعدہ انہوں نے وہاں پہ اس ایریے میں آکے سگنلز کی سیٹنگ بھی کی ہے لیکن اگر ہم نہیں سیٹسفائی ہوں اچھا یہ آپ کچھری کی بات یا آپ کی اسٹرونڈی کی بات کر رہے ہیں اچھا پورے فیصلہ بات میں کہیں پر بھی کوئی ہو تو یہ ہو سکتے ہیں کہیں پہ بھی اور اس کے بعد تو بقاعدہ کمٹیری پابند ہے جی پابند ہے اور اس کے بعد مجھے بقاعدہ جو ہے تاجہ رہے ہیں ہمی پور بزار میں اور یہ جو ہے یونین تھی انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا جی کہ یہ مسائل جو ہمارے بھی در ہیں تو آپ ہمارا بھی کیس کریں تو ان قریب انشاءاللہ ان کی طرح سے بھی میں کیس فیل کروں گا ایک چیز اور ہے کہ ہم مختلف کالونیز میں مختلف محلوں میں مختلف چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بھی ہم اپنی مرضی سے جیسے وہ تھڑے بڑھا دیئے ہم نے مرضی سے جمپ وہ جو سپیر بلیکرز ہے وہ بنا دیئے اچھا اس طرح گیٹ لگا دیئے ایون رستے بند کر دیئے تو کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ خود سے خود ساحتہ کسیم کی اس طرح جو ہے کالونیز میں کافٹک نہیں کر دی جائے یہ کسی رہشی ایریا میں یا ایون بزار میں بھی نہیں جی بلکل قانون تو اس کی ممانت کرتا ہے اور بڑی سختی ہے اس پہ ایون آپ اپنی گاڑی بھی پارک نہیں کر سکتے گلی میں اگر اپنی گاڑی کرتی ہے باہر گلی میں کھڑی تو یہ بھی جرم ہے اس پہ آپ پہ ایف ای آر دے سکتا ہے اچھا ایون آپ نے اپنی گلی میں اپنے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کیے تو اس کے اوپر بھی بلکل جی وہ بھی جو ان کا مینویل ہے کارپریشن کا اس کے مطابق یہ جرم ہے آپ گاڑی بھی گلی میں کھڑی نہیں کر سکتے مطلب یہاں تک ممانت ہے کیونکہ رائٹ آف پیسی جو ہے نا گزرنے کا رائٹ یہ ہر بندے کا ہے سپورد یہ آپ نے گیٹ لگا لی ہے ٹان میں اور یہ اگر آپ نے کوئی بھی ایسا کام کر لیا ہے یا سپیڈ بریکر بنایا ہے آپ نے تو یہ جرم ہے اس کے اوپر کارپریشن اگر چاہے تو آپ کے اوپر مقدمہ درج ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ ویرنیس نہیں ہے ویرنیس کی کمی ہے اور کچھ ہمارے مرضی سے اپنا جی آج محفلے ناد میرا موٹ بن گیا جی ہم نے وہ پورا گلی بند کر دی ہے اچھا آج جی ہے کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا چھوٹی سی گیٹ ٹو گیڈر رکھا ہے تو ہم نے رستہ بند کر دی ہے تو یہ جو سارے لو قسم کی تو قانون اس کے حوالے سے کیوں پھر ایک قسم کا خود کیوں نہیں ایکٹیو ہوتا اس حوالے سے قانون تو ایکٹیو دیکھیں یہ دیپارٹمنٹس کو چاہیے کہ اس چیز پر برک کریں لیکن کیوں کہ وہی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ایٹی میٹلی کوئی رستہ بند ہو گیا شاہتی ہے کسی بھی چکر میں کوئی ٹینٹ لگا دیے گئے تو یہ بالکل اس پر ایف آئی آر ہو سکتی ہے یہ جورم ہے بڑا سیدھا لیکن کیونکہ کسی کا وہاں پہ فوکس نہیں ہے دیپارٹمنٹ اور کاموں میں مصروف ہیں کوئی اپنی ذبعہ داری عداد آرکے نہیں جیسے آپ نے جیسے مثال ہمارا مختلف روڈز ادھرے ہو رہے ہمارا ریفرسٹرچل برا حال ہے ابھی بھی کافی سریسٹر کے ایسی خراب ہیں ہم صرف جو ہے وہ ایک قسم کا شاہد اسی ایریا کو شہر سمجھتے ہیں باقی جیسے آپ نے کیونکہ میں نے سنا تھا کہ آپ نے اس کے حوالے سے کام کیا ہے شاید یہ جیسے بریجز ہیں اس کے اوپر جو رستے میں ان کے خراب ہو چکے تو اس کے حوالے سے اپڈیٹ لیجئے گا جی بلکل یہ جو ہمارا جھال کا پل تھا اس کے اوپر وہ جوائنٹ بریجز لگے ہوئے سے مطلب جو درمیان میں آپ نے دیکھے ہوں گے اس کی وجہ سے آئے دن یہاں پہ حادثات ہوتے تھے تو کافی زیادہ لوگوں نے مجھے کہا کہ اس پہ بھی آپ کریں کیونکہ اب جب ایک دو میں نے لیٹیگیشن ایسی کی ہیں تو لوگ پروچ کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے آپ کو اس پہ کام کرنا جائیے تو پھر وہ اس پہ کوشش کرتے ہیں کرنے کی تو اس پہ میں نے کمیشنر صاحبہ کو خود یہ چیزیں بتائیں اس کا تخمینہ لگائیں اور اسے بدلیں تو اس کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ لگ جائیں گے اچھا دوبارہ لگ جائیں گے اچھا ایک چیز اور ہے آپ نے ایک اور کیس کیا ہے جس پہ مسئل کے طور پر یہ ہمارے جسے کہتے ہیں کہ جو سنگلنگ کو مدنام کرنے والے چہت فیدلی خان جو اپنا نام ریوز کر رہے تھے اس کے حوالے سے مجھے ترہا سا اپ ڈیٹ کی جئے بہت ساری آڈیوز اس حوالے سے کنفیان ہے کہ وہ انہوں نے کیوں معافی گانگی اور کیوں آپ سے وہ ایک آپ کا ایک کلپ بھی وائرنگ بات ہے اس حوالے سے جی بیسیکلی وہ کیسر منیر خان صاحب سے تھی تھے جی رکابت میں رہے نسرت فتح علی خان فیملی فتح علی خان فیملی کی بیسیکلی تو انہوں نے کہا جی یہ بندہ یہ شو کر رہا ہے کہ ہم فتح علی خان فیملی کے ممبر چاہت فتح علی خان تو اس پہ انہوں نے مجھے لیگل نوٹر سرسال کرنے کو کہا اور اس کے بعد کیس کرنے کے لئے کہا تو اس پہ جب اس تک خبر پہنچی اس میں یہ بھی تھا کہ اگر یہ چوتہ دن میں اس پہ معافی مانگتا اور کہتا ہے کہ میں آج کے بعد بے ڈھنگے طریقے سے ان کے سوروں کو استعمال نہیں کروں گا تو اس کو معافی دی جا سکتی ہے برنہ ہم اس کے اگرین جو ہے وہ ڈیفارمیشن کا کیس کریں گے تو اس پہ جب اس تک بات یہ پہنچی تو اس نے دس دن بعد پھر وہ پراپر فون کر کے کیسر منیر خان صاحب سے اور ان کے جو تھے جانے پھلے ان سب سے معذرت کی اور آئندہ میں ایسی کوئی گلتی نہیں کروں گا اس کے بعد اس نے مجھے بھی کالز کروائیں کافی اور خل بھی کی تو اس کے بعد وہ معاملہ جو ہے وہ کلوڈ اسی طرح کے کوئر کیس خلیل و رحمان کمر کے حوالے سے بھی آپ نے ایک ریپٹیشن فائل کی وہ کیچی بیسیکلی خلیل و رحمان کمر صاحب وہ ایک ڈراما لگتا تھا وہ خلیل و رحمان کمر صاحب ایک اور خلیل و رحمان کمر صاحب تھے انہوں نے وہ لکھا تھا ڈراما نا اور اس کے بعد اس میں کافی زیادہ قابل اعتراض جیدنے تھی جس کے اوپر سب سے پہلے تو میں نے پیمرا میں اپلیکیشن دی اور اس کے بعد ان پہ بائی سے بائیس بیس اندراج مقدمہ کی ریٹ کی پٹیشن تو اس کے بعد اس میں کیونکہ ایک نجیٹ ٹی وی چینرل کی مالکہ بھی میرا ملزم تھا اس میں تو انہوں نے آکے یہاں پہ ویسلاباد میں وہ ساری چیزیں چلیں ایٹیگیشن چلی اور ایٹی میٹلی پھر کچھ دوست احباب ترمیان میں آگئے اچھا آپ بھی اپروچ ہوتے ہیں اپروچ تو نہیں ہوتے لیکن اپروچ باری بات بالکل نہیں ہے لیکن بھرمان نہیں پڑتی ہے ایٹی میٹلی انہوں نے کچھ ایسی جو ہے وہ ایکسپلینیشن دیں جو کچھ سمجھ آئی کہ چلیں جی یہ جو ایک پوزیٹیو طریقے سے چیزوں کو لے کے چند رہے تھے لیکن ایسے فلمائی یا سے گئیں کہ وہ ایسا لگا کہ جو اس میں قابل اتراتی ہوئے آپ سارا دیم ایک قسم اس طرح کی عوامی قسم کی جو لیٹیگیشن سے معاملات میں رہتے ہیں تو پیسہ پھر کہاں سے کماتے ہیں کیسے اپنے ایکسپینڈیشن اس کے لیے اگری کلچر اینسٹی میں میں ویزٹنگ پہ لیکچرار ہوں وہاں پہ پڑھا رہا ہوں تو وہاں سے بھی ٹھیک پیسے آ جاتے ہیں ایک دو ڈیپارٹمنٹس کلیکل ایڈوائزر ہوں وہاں سے آ جاتے ہیں تو اچھا گزارہ ہو جاتا ہے اس لیے پھر ویسے بھی جی الحمدللہ اور اگر دفت کیس کرنے ہیں تو اس میں سے دو پیبلک انٹرس لیٹیگیشن کہ ہو بھی جائیں تو اس میں کوئی نہیں ہے ایسی بات اچھا یہ چیز ہو رہا ہے جو سوال بہت ضرور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ خواتین کے رائٹس کی اوپر بھی جو ہے میں ایک سا دیکھا کہ آپ کی پوچھ پوس یا بھی کچھ چیزیں سمجھنے آتی ہیں تو یہ جو ہمارے کنسیپٹ ہے کہ ہم تو جسے کہتے ہیں کہ خواتین کو حق تک نہیں دیتے اور پھر عدالتوں میں کیس جو ہے ایک خاص طور پر پروپرٹی میں اور اس کے بعد باقی معاملات میں جو حراظمنٹ آئی یا اس طرح کی چیزیں ہیں وہ نہیں یہ بڑا بدقسمتی سے جی ہوتا ہے ایسا کیونکہ قرآن پاک نے جب تقسیم کی وراثت کی تو عورت کو بھی حصہ دیا اس میں لیکن یہ ایک روایات سمجھ لیں ہم ان کی زد میں آگئے کہ بین کو حصہ نہیں دیا جاتا یا ماں کو عورتوں کو اس میں ریموو کیا جاتا ہے اس میں سے بھائیوں کو دیا جاتا ہے یوں الٹی میٹری ان کو کہا جاتا ہے کہ دوبارہ گفٹ کریں تو اس پہ ہوا تین کے حصے کے حوالے سے جو ہے سیبل کورٹ میں ریمیڈی موجود تھی آپ سیبل کورٹ میں جاتے تھے تو وہاں پہ کافی ٹائم لگ جاتا تھا اور ابھی بھی کیسیز جو ہیں تین تین سال سے چل رہے ہیں لیکن دوزار اکیس میں غالباً اس پہ ایک آرڈینس آیا گومن پروٹیکشن کے حوالے سے تو اس میں ان کے رائٹ کو پروٹیکٹ کیا گیا وہ آپ کے بالکل آفیس کے قریب ہی ان کا آفیس ہے اگر کوئی عورت ہے اسے ورحصت میں حصہ نہیں مل رہا یا کوئی پروپرٹی ہے وہ رنٹ آؤٹ کی ہوئی ہے اور اس کا قرائے سارا بھائی کھا رہے ہیں تو اس کے پاس یہ ریمیڈی موجود ہے کہ وہاں آپ ایک سمپل اپلیگیشن دے دے تو وہ ادارہ جو ہے وہ پواند ہے کہ ساٹھ دن کے انتر انتر وہ اس کی حس کا فیصلہ کرے اسے اس کا حصہ بھی لے کے دے اور اگر کوئی ایسا قرائے آ رہا ہے اس پروپرٹی میں سے اس کا جو حصہ بین کے حصے میں بنتا ہے اور جتنا بھی بن گیا آج تک اگر دس پندرہ سال سے وہ قرائے پر دیا ہوا تو وہ سارا جو ہے انہیں ریکا پر کروانے ریکا پر کروانے کا ناظرین کہیں پر مت چاہیے گا چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارے آپ کی خاطر ملکم بیک ملکم بیک اچھا میاں امیر صاحب کافی سارے معاملات میں آپ سے رہتے ہیں اچھا آپ بلکل جنک ہیں نوجوان بھی ہیں بلکل انرجیٹل بھی ہیں ایسی کونسی ہوبی ایسا کونسا کان جو روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں اگر نہیں کیا تو پھر آپ میاں امیر سمیتے ہیں کہ آج کا دن میرا بلکل چینوں خالی خالی ہے سب سے امپورٹنٹ چیز جو جی واق کرتے ہیں کیونکہ صبح سے شام تک شہری میں کام کرتے ہیں اور اپروکسیمیٹلی پانچ بجے نکلتے ہیں ساتھ ہی ہمارے جناب آگیا پاگیا جناب تو وہاں پہ جا کے واق جو ہے نای یہ بڑا ذمہ داری کے ساتھ گزانہ ہوتی ہے کیونکہ ہمارے سینئرز بھی کافی ہیں ان سے بھی یہ سیکھا ہے اور بیسے بھی آپ کی صحیح دیا تو سب کچھ ہے تو اس لئے یہ ہرپی لازمی کرتے ہیں جی لازم یہ ہرپی لازمی کھانے میں کیا بھی سم کرتے ہیں کھانے میں کوئی بھی چیز ہو موسٹی جی خوشش کرتے ہیں باہر سے نہ کھائیں گھر سے کھائیں تو کھانے میں سبزی سے ادا پسانتا ہے چیز کرنے ٹرائبلنگ کرتے ہیں جی ٹرائبلنگ نہیں ٹرائبلنگ کا بڑا کام شوک ہے مطلب گیترنگ میں باہر مری شریعہ آج تک میں کبھی نہیں گیا اور نہ میرا دل کرتا ہے یہ تو بڑا ضروری ہے دوستوں میں ہوتا ہے جاتے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں یہ ہم پتہ نہیں کوئی دل نہیں کرتا اس لئے گیترنگ اور یہ سفر جو ہے موسک سنتے موسک بھی سن لیتے ہیں کس کو زیادہ سنتے ہیں پسند دکھوانے گلوکار آتا گلوکار تو جی دوسرا فتح علی خان صاحب جو ہے ہمارے فیصلہ باد کی شان تھے اس کے بعد جو سب لوگ سنتے ہیں صدو موسے والا جو ہے اسے سنتے ہیں صدو پسند ہے آپ مجی پسند ہے اچھا اچھا ایک چیز ہے ابھی آپ بالکل جینک ہیں اور ساتھ ساتھ میں ایک پروفیشن بھی آپ نے قسم کا پانچ سال قبل لاکہ شروع کیا زندگی میں کبھی محبت کی ہوئی محبت جو ہے یہ ٹریدیس سے اب کیونے شادی بھی ہو گئی ہے اچھا تو محبت جو ہے کبھی نہیں ہوئی اچھا کبھی نہیں ہوئی نہیں جی کبھی نہیں ہوئی شادی ہونے کے پاک جو بھی نہیں شادی کے بعد تو پھر بالکل نہیں ہوئی تو شادی گئی لیکن شادی کے پہلے بھی کبھی نہیں ہو اچھا اتفاق نہیں ہوا یہ زندگی میں خالی پیریٹ آئی ہے جی کہا سکتے ہیں یہ ایک محصوم سواتی ہے کہ یہ ہم نے نہیں کی اور یہ ایکسپیرینس کرنا چاہیے تھا آپ اس کو اپنی کمی محسوس کرتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ اس تجربے سے ہم نے آپ کے مشہور ہیں آپ تو ایک قسم کے فیصل آباد ہیں سنت نازق نے کبھی آپ کو ایک ٹک بھی نہیں کیا بلکل جب یہ چیزیں پھر آپ کرتے ہیں تو پھر لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں لیکن اب کیونکہ وہ تھوڑا سا ان چیزوں سے آبائیڈ بھی کرتے ہیں اس کے بعد شادی کے بعد تو خاص طور پر بے باس ہو جاتے ہیں اس معاملے میاں محسوس چھوٹی عمر میں شورت اتنا نام آپ نے فیصل آباد میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے میاں محر کو نہ جانا جاتا تو آگے کیا پلان ہے کیا وین ہے کیا کرنا چاہتے ہیں بلکل جی آگے یہ پریکٹس ہی کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی سب سے امپورٹنٹ جو ہے اسپیکٹ ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ کام کو جاری رکھیں گے اور ایک گروپ کی شکل میں اسے لے کے چلیں گے اور دوست بھی آپ جیسے آپ بھی ماشاءاللہ یہ کاوش کر رہے ہیں تو لوگوں کے لئے کام جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوگا ہے کوشش کریں گے کہ میکسیمم جتنا فیصلہ بات کے لئے کچھ کر سکے اپنے لوگوں کیونکہ یہ اپنے لوگ ہیں لائف میں کوئی ایسا رگرٹ جو آئے تک آپ کو ترپاتا ہو یا جس پہ آپ جس کو آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو آئے تک نہ بھولا نہیں جی زندگی کے تو بڑا مطمئن ہے جی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی گزری ہے ماں باپ نے جو ہے اس میں بہت زیادہ ہماری مطد کی پڑھائی میں اور اس کے بعد آکے چیزیں لے کے چلنے میں تو اللہ کا شکر ہے جی کوئی ایسا رگرٹ نہیں ہے کوئی ایسا سبق عموز واقعہ جو آپ اپنی زندگی میں آپ کے ساتھ پیش ہوا سبق عموز واقعہ تو بہت سارے زندگی میں ہوئے ہیں جی جس نے آپ کو سبق دیا جس نے مجھے سبق دیا اکثر انسان میں تھوڑے دن پہلے یہ کہ میرا دوست تھا وہ خوت ہو گیا ان کے میں انتقال پہ گیا تو اس کا بھائی سیڈنلی اسے ہرٹ اٹیک ہوا تو اس کے بھائی نے مجھے کہا ہم کچھ نہیں کر سکے میرا بھائی چلا گیا اس دنیا سے ہم کچھ نہیں کر سکے تب مجھے احساس ہوا کہ ہم کتنے بیباس ہیں سپوز ایک بندہ بیٹھا بیٹھا اسے اٹیک آیا ہے دس منٹ پہلے وہ ابھی اس کی میں نے فیس بک آئی ڈی دیکھی دس منٹ پہلے اس نے پوٹو اپلوڈ کی اپنی اور سیڈنلی یہ کام ہوا تو انسان بڑا بے بیس ہے جی یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کبھی کبھی کہ انسان جو ہے وہ بعض اوقات بل بل بے باس ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے معاملات میں بہتری رکھیں اور وہ کے لیے کام کریں اچھ ایک چیز ملکل جاتے جاتے پروگرام میں ایسی کونسی چیز ہے وش ہے ایسا کونسا ویژن ہے جو گول ہے جو آپ کا جو لائف میں آپ اچیب کرنا چاہتے ہیں بسیکلی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں ایک بڑا نام پیدا کرنا جاتے ہیں جی انشاءاللہ اور لوگوں کی مدد میں ہی اور سپورٹ اگر آپ پی ایچ ڈی کا پلان ہے وہ اس میں ایڈمیشن میں نے لے لیا ہے جس میں آپ ایزیلی لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور لوگ آپ لوگوں کے لیے کام کر سکتے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں تو باقی معاملات کی بجائے ہم وقالت میں ہی جو ہے وہ اپنا لائف میں آگے الیکشن پارکہ لڑیں گے جی بلکل نہیں الیکشن لڑنے کا تو بلکل موڑ نہیں ہے کوئی بن جائے وہ کہا نہیں سکتے لیکن ابھی تک یہ ٹارگیٹ ہے کہ بلکل الیکشن نہیں لڑیں گے ناظرین آپ سن رہے تھے میاں امیر ایڈوکیٹ یہ ایک ان کی وہ سکسس ٹوری ہے انہوں نے اپنے ایک گراس فوٹ لیول سے کام شروع کیا اور صرف پانچ سالوں میں پورے فیصلہ باد میں اپنا نام پیدا کیا اور یہ دیکھیں ہمارے شہر میں تقریباً پانچ سے چھ ہزار وقالہ اس وقت کام کر رہے ہیں لیکن ان کا نام پرائیڈہ فیصلہ باد کے لیے جب نامزد کیا گیا تو ان کی یہ سپیشلٹی ہی تھی کہ انہوں نے عوامی مفادات میں کام کیا that's why پرائیڈہ فیصلہ باد کے لیے بھی یہ نامزد ہوئے اور یہی چیز ہمیں ان کی طرف جو ہے لے کر گئی تو ایسے کام یا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یقینی طور پر خراج تحسین کے مستقی ہوتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے سوسائٹی میں ایک قسم کا رائٹس لینے کا جو ہے وہ ایک قسم کا انصر بھی پایا جاتا ہے اور ان میں کہ آپ کو آج بیاں مہر ایڈوکیٹ کی سیکسس سٹوری بھی پسند آئی ہوگی اور انہوں نے جس طرح سے اپنی لائف میں عوام کے دیکھیں ایک کوئی بھی چیز آپ سلیکٹ کریں کوئی بھی آپ شعبہ سلیکٹ کریں لیکن اس میں آپ جب انسانیت کی قدر کرتے ہیں انسانیت کو جو ہے وہ لے کر ساتھ چلتے ہیں اور ان کی بہتری اور بھلائی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت